ششت کوٹی کوٹی پرنام نمشکر سواغتم ویلکم ابھی نندن میں ہوں ڈاکٹر وائر آکھی آپ لوگوں کا سواغت ابھی نندن کرتی ہوں جیکارہ شیرہ والیدہ بول ساچے دربار کیجئے میں لائی ہوں دانے انار کے میری مئیہ کے نو دن بہار کے چوتھے نوراتری کی ہاردک شپکامنا ہے پہلے دیوی کو ششت پرنام کیجئے آئی ہیں آپ سب سے ملنے کے لیے جی ہاں کشمانڈا کی جائے ماں کو ششت کوٹی کوٹی ماں بہت سندر لگ رہی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں ان رنگ برنگ کی چنیوں کے اندر مطلب آپ کا روپ دیکھ کر مزا رہا ہے مطلب آپ سے بھی بات کرنے کا تلنی کر رہا ہے من کر رہا ہے کہ ماں سے بات کرتی رہا ہوں ماں یہ جو ویدیش میں لوگ بیٹھے ہیں نا کینیڈا آسٹریلیا آفریقہ آمیریکہ اور پتہ نہیں کون کون سے دیشوں میں یہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجبوری ہے کہ یہ ویدیش میں آپ کی بہت پوچھا نہیں کر سکتے پھر ہم دلی والے ہندوستان والے تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ دل میں اور ہر جگہ سمائی ہیں تو اگر آپ ویدیش میں بھی ہے تو بلکل مت گھبرائیے صرف کمنٹ میں جو اماتا دی لکھئے اس وقت ہے نا آپ کے سامنے حاجری لگا دیجے ڈاکٹر وائر آکشی کو بلکل پیچھے کر دیجے اور ان سے بولی آپ کی جو اکچھ ہے اور جب آپ کی اکچھا پوری ہو جائے مجھے بتائیے کہ میں آپ کو خود اس مندر میں لے کر آؤں گی اپنے ساتھ چل کر اور یہاں ماں کو ناریل بھیٹ ارپن کریں گے اور آپ نہیں کر سکتے تو آپ مجھے کانٹیک کیجئے میں آؤں گی آپ کے لئے نوراتروں میں ماں کے پاس پہلے آگئی تو تب بھی ضرور آؤں گی آگے بڑھتے ہیں ضرور جانیے کہ کیا ہے بھاگے چمکانے کا کارن ہے کشمانڈا یعنی چوتھا نوراترہ میں آج آپ کو جو اپائے بتانے والی ہوں نا یہ آپ کا بھاگے چمکانے والی ہے یقین نہیں ہوتا ان کو اتنا وردان دیجے اس کلش میں سے نکال کر یہ ساری شکتیاں میں آپ کو دیتی ہوں جو چاہیے وہ مانگ لیجے ماں کو حجری لگا دیجے یہ بھرمان کو اتپن کرنے والی ہیں بھرمان کو بنانے والی ہیں ان کی فیوریٹ چیز آپ کو بتا دیتی ہوں یہ آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں دس اپائے ایک بھی مت کریے گا ان کی فیوریٹ چیز سمجھ لیجے انہیں کیا پسند ہے ماتہ رانی بتائیے اپنے بھکتوں کو آپ کو کیا پسند ہے انہیں لال گلاب کا پھول سب سے ادھک پریے ہے اگر آج آپ اپنے گھر کی دیوی پر کے بھیل ایک لال گلاب برپن کر دیتے ہیں تو ماں سے آپ کو سب کچھ وردان میں مل جاتا ہے یہ پھولوں کی مالا دیکھ رہے ہیں میرا سو بھاگے ہیں کہ ماں کے درشن اور ماں کو چھونے کا بھکت اور آپ کو ملوانے کا میں ایک سادھن ہوں thank you so very much for this youtube channel ماں سب جو جائے ماتا دل لکھ رہے ہیں ان کی منوکامنا پون کرنا جن لوگوں نے اس چینل کو like, subscribe, share کر رکھا ہے سب کچھ ان کو دے دینا جو انہیں چاہیے کیونکہ وہ کتنے بھاگے وان ہیں انہیں آپ کے درشن آج کے دن مل رہے ہیں اور آپ اس youtube ویڈیو میں اس ویڈیو کو اگر پہلے بھی دیکھ لیں seriously بول رہے ہیں جس دن جو نوراترا ہے اس دن اس ویڈیو کو کھول کر ضرور دیکھے گا کیونکہ آپ اپنے ویڈیو کو شیئر کر لیجئے کیونکہ جس دیوی کا نوراترا ہے اس دن تو ان کے درشن بنتے ہیں تو آپ کے سامنے دیوی ہیں کتنی سندر چوڑیاں پہن ہوئے ہیں اور ان دیوی نے تو گرین کلر کی بھی چوڑیاں پہن رکھی ہیں واؤ مزار ہے بہت سترنت لکھنا شروع کیجئے اپنے گھر میں آج روی یوگ میں ایک بار دیکھنا پڑے گا چھے بچ کر پندرہ سترہ منٹ سے لے کر اور روی یوگ ہے بارہ بچ کر پچاس منٹ تک اگر آپ شری سکت کا پارٹ کریں درگا شبشتی کا پارٹ کریں تو بہت اچھا لیکن اتنی جلدی سکول ٹائم بھی ہوتا ہے اور کام بھی ہوتا ہے آفیس بھی ہوتا ہے تو مہلاؤں کا میں سمجھتی ہوں تو ایسے میں اگر آپ شری سکت کا پارٹ سندھیار سمیے پر گائے کے گھی کا دیا جلا کر کریں تو آپ کو بہت لاب ہوگا شری سکت کا پارٹ اگر آپ کر نہیں سکتے تو اسے سن لیجے شنی مندر میں آپ کو امرتی دان کرنی ہی کرنی ہے مندر میں جو دیپک جلائے اس میں ایک روپے کا سکھا رکھنا ہی رکھنا ہے شیو لنگ پر اتر اور کالے تل آج ارپن کرنے ہی ہے کسی بھی سمجھ ماتا کو کپور لونگ اور الیچی رکھ کر جو ہے آپ کو ایک پان کے پتے میں ارپن کرنا ہے ماں کی آرتی جب بھی آپ کریں اس میں دو لونگ کے جوڑے ضرور ڈالیں لال کپڑے میں گیارہ کوری تین گومتی چکر ماں کے چڑنوں میں جا کر رکھ دیں کوری اور گومتی چکر انہیں دونوں بہت پسند ہیں اور کوری اور گومتی چکر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ مجھ سے مانگوائیے نا اور اپنی کسی بھی پوجا کی آس پاس کی دکان سے مانگا کر ماں کو بھیٹ سروپ کوریوں کی مالا بھیٹ میں دیجئے گومتی چکر بھیٹ میں دیجئے ان کے چڑنوں میں رکھئے اور پورے نوراترے ہونے کے بعد یہ گومتی چکر اور کوریہ اپنے پتی کے پرس میں اپنے پرس میں علماری میں گھر کے مکھے دروازے پر بچوں کے سکول بیگ میں ڈال کر رکھئے اگلے نوراترے تک پھر اگلے نوراترے پہ کوئی اور روپائے بتائیں گے ٹھیک ہے ماں کو شنگار کا سمانہ ارپن کیجئے اور ساتھ میں اکتیس روپے جتنے پیسے بول رہی ہوں اتنے ہی رکھئے گا سنتان اگر آپ کو پرابت نہیں ہو رہی تو ماں کو آج پیلے رنگ کا شیر شیر دیکھ پا رہے ہیں ایسا مٹی کا شیر ماں کو ارپن کیجئے سونے کا ہو مٹی کا ہو پیتل کا ہو تامبے کا ہو پلاسٹک کا ہو پر شیر ان کی سواری انہیں ارپن کر دیجئے اور بدلے میں اپنے لئے اولاد مانگ لیجئے جو آپ کو چاہیے پھر دیکھیں جس کو جو چیز پسند ہے اس کی فیوریٹ چیز اسے دے کر اس سے اپنی فیوریٹ چیز مانگ لینی چاہیے اور پھر یہ تو ماں ہیں درگا ہیں جگدمبہ ہیں شیرہ والی ہیں رکشہ کرنے والی ہیں آپ کی اور میری زندگی صبح شام ہیں اور اس یوٹیوب کی یہی کرتا اور دھرتا ہے انہوں نے ہی آپ کو اور مجھ کو ملائیا ہے تو تھانکیو ہے یہ منتر اپنے بچوں سے کم سے کم گیارہ بار ضرور بلوائے آپ ماں کو کیلہ اور شہد ملا کر بھوگ لگائیں آپ ایک کیلہ کٹوری ملے اسے میش کر لیں جیسے بچمن میں آپ اپنے بچے کو نہیں کھلاتے تھے اس میں شہد ڈال کر اس کے بعد یہ اپنے بچوں کو پریوار کو سب کو کھلائے ماں کا جھوٹا کیلہ اور شہد ماں یہ اپائے آپ کے چڑھنوں میں رکھ رہی ہوں ان میں سے جتنے بھی لوگ یہ اپائے کرنے والے اور ایک بھی کرنے والے ہیں ان کی چٹھی ان کی عرضی جلدی سننا اور اس ابھے کلش میں سے ان کو خوب سارا بردان دینا خوب سارا خوب سارا خوب سارا دیکھو ماں کے ہاتھ میں کمل کا پھول ہے اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے گلاب کا پھول کمل کا پھول اس کی مالہ ماں کو بہت پسند ہے کلش ماں کو بہت پسند ہے ماں کو پرنام کرنا بہت پسند ہے ماں کو کوئی جگدمبے کہہ کر بلائے اسے بہت پسند ہے ہر کسی کی اپنی بات ہے ماں کے ایک فیوریٹ نام ہے جگدمبہ مجھے کوئی دیدی بھولتا ہے تو مجھے بہت اچھا لکھتا ہے ایسا نہیں مجھے آنٹی سننے میں کوئی پرابلم ہے مجھے بچپن سے دیدی بھابی یہ شب اچھے لگتے ہیں اس میں سممان لگتا ہے ویسے لکھی آنٹی کر کر میں نے ایک پروگرام کیا تھا تیج پر آتا تھا آپ میں سے بہت سارے لوگ دیکھتے بھی تھے تو اس نام سے بھی چلتا ہے بٹھ ہر کسی کا کوئی فیوریٹ نام ہوتا ہے تو ماں کو جگدمبہ کہہ کر کوئی بلائے وہ ان کا فیوریٹ ہے